توٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہے تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظماء جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسید بچ نے بھی کروسید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیہ مستہد بھی سے وہ رندے بادخار اچھا خروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسید اس کے اپنے جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قمضے میں جائے گا اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظماء عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر عالم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوئی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے نمٹنا ہے تو جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام اوبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اب میں حیران ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے انہیں ناکیا بات کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کریں ویسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب من شرلن قضیب طرم عربوں کے لئے خلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیر پر اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے پترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر اپنے خائب کر گئے لکھا دیا اب سعودی عرب اس ناسے پر پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث سہیہ ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آر بگاڈوں کے ہوتے ہیں عیسائی آر بگاڈوں کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکھ vereکٹر میں مانی اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارماجدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارماجدون اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ ارماجدون نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغراء کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبوکر نظم نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تڑھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر پاسشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹمنسٹر ایمے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے منا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہونی اس میں ہونے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام باران یہ تو بات کی بات میں ہے اس ون جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بڑتا ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اسی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنالے موافق اپنا شعار اب بھی جمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجدانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعہدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے اس جس محصب ہے دور نسم جیس انہونی بات نسم جیس جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور برشک ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھنے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کوئی جانے بچی نہیں جو ہماری ایکیڈمی کا حشر ہوگا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدمنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹر فورسز داخل ہو جائیں مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت پہ سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحصر ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چہنے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درسادو دمادم جو پختہ شبی خدرہ پر سلطنت جمسان یہاں تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یہاں اہد سے زیادہ سختی بھی آپر کبھی آئی یہاں اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کلوار پڑا تھا آپ سے تیرہ ببارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس میں بھوس گئی دو زندان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ تک انتقاد ہو گیا شادت ہو گئے یہ صحیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دوڑ تھا نا یعبت آئی ہو جو آپ کی چاہتی بچی تھی انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کرتے ہیں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقاد ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنوہ اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے ختل کر دوئے کسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکستی در شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤں یہ ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کر دیں گے اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تعدلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بھی عزت ہی کر بیٹھ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک محبت کے ساتھ بہا رہے ہیں اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کی ادھر خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرصہ ہے آپ سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھان بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھر اضو کر رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بک سکتا جسم لہو لہا کھون جاگا جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں تھی پھر وہاں سے باپ سے میں سے دعا مانگی ہے اللہمہ علیکہ اشکوزو فاقووتی وقلتہ ہیلتی وہوانی علمیہ آس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ مل تکل ہو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بعید یہ تجہا ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدو بھی ملکتا ہم رہے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے ہو دیکھیں پھر عبدیت غارب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيْيَ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِيَ اے اللہ کہ تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سرِ تقریب خم ہے جو بزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوں یہ تقریفیں چھیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری میں ہو جائے اور جب صحابہ خدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَعْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الزِّحَادِ مَا بَقِينًا عَبَدًا اللہمَّا لَا عَشَا إِلَّا عَائِشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بعد کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات ہوتا جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جا رہی ہیں جان تو ہے اور ایک طواہ کہتے تھے اللہمَّا لَا عَشَا إِلَّا عَشُ الْآخِرَةِ اللہ عَشَ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق مستی دے جا کے باہر ٹھیک رہے تھے جو صحابہ کہتے ہیں اللہمَّا لَا عَشَا إِلَّا عَشُ الْآخِرَةِ حضور فرمارہے ہیں فَقْفَرِ الْعَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہِ الْعَنْسَارِ وَالْمُحَاجِرَةِ کی مقفلت فرماتے تھے پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقبے پرداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر ماندے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر ماندے ہوئے ہیں یہ ایسی رضی اللہ بھی آپ کس چیز کو سی رضی اللہ بھی سمجھتے بہرحال اس موضوع پر میرے یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرمو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مسکل ہوئی آج پھر اس مفتقل کے حوالے سے بعض چیزیں تعدہ کرتا ہوں اس وقت عالمی سطحے پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر دیگئے ہیں اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر دیگئے ہیں ان کا اندر معاملہ کیا ہے اصل جو ہیں اس میں پیچھے مائنڈ ہے ماسٹر مائنڈ سازشی ذہن وہ یہود بھائے ہیں باقی عیسائی آلے کار بن گئے ہیں جو ہنڈر پرسنڈ آلے کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں پروٹیسٹنٹیزم یہود ہی نے پیدا کر آیا تھا یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹریس بھی دونوں حرام تھے یہ یہودیوں نے کروایا تھا اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر بینک آف انگلنڈ اور جو پروپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہو انگلستان کے اندر جو چرچ آف انگلنڈ نلیدہ ہو گیا پروپ سے اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا مارڈرن اسرائیل ہے یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گارڈ نے یہ جو ہے برطانیہ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسونس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے لہذا امریکہ کو بھی جیوس نے کہا ہے یہ ہمارے اثر اسرائیل مارڈرن اسرائیل یہ ہے اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے جو حکومت حاصل ہوئی ہے جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے جس طریقے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے ٹھیک سو سال پہلے اللہ کا اقمال یہ مشاہدہ کر کے آگئے تھے اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بہائینڈ سین کیا ہے سامنے کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ یہ وہ سلطانمتی اس پر صورت کبھی غروب نہیں ہوتا تھا آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے افغانی یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپر میں پڑھی تھی لندن بریجز گوئنگ ڈاؤنگ 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 اس کی مثال ہے برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ورلڈ بابر کی حیثیت نہیں ہے وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں ہے بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر بائنٹ سادشی زہر پلیننگ سکیم ساری یہودیوں آلہ اکار امریکہ سب سے بڑھ کر اس کے بعد برطانیہ اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس ان میں بیپٹس ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلس جن کو کہتے ہیں بارن اگین کرسٹین جن کو کہتے ہیں نیو کنزرمیٹیو کرسٹین یہ تمام اسطلحات آپ اخبارات میں بڑھتے ہوں گے ان کو غرب کرنے گے یہ اصل آلہ اکار ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسٹین زائنس ایک یہودی زائنسٹ ہیں سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف چنانچہ میری گوستن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر ویشو گران بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی دیکھنے یہ کہ اس نے کہا بہرے بجتماع میں کہا ہمارا انجلاس تھا وہاں پر ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان تینوں جو ہے وہ تصنیر کریں نے کہا تھا کہ we are not supporting اسرائیل اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر اس نے کہا they are supporting اسرائیل we are not supporting اسرائیل اس نے کہا میری جو ہوئی تھی round table conference round table اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے وہ ہسٹری کے پروفیسر نے نام بھول رہا ہوں تھا انہوں نے کہا I am anti zionism میں زائنس کے خلاف ہوں تو زائنس جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسٹین زائنس وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ ہے صورتحال یہ جان لیجئے catholics جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے ہیں یورپ جو ہے زیادہ catholics رومن catholics رومن catholics کا یہ بھی آپ نے جملہ پرسنا ہوگا یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گسنے کی یورپن یونین کے اندر تو ایک دفعہ جان شراک نے کہا تھا بڑا پیارا جملہ تھا why doesn't ترکی اندرسٹین that we are a christian club یہ ہماری جو یونین ہے یورپین یہ تو christian club ہے وہ مسلمان ہے وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے مندر کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے why doesn't ترکی اندرسٹین that we are a christian club دیکھن یہ ہیں رومن catholics اور ان کا بے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتا ہے جو امریکہ دیتا رہا ہے اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں soft call جو ہے عرب فلسطینی کے لیے بھی رہا ہے یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے جس قدر strong action امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے یہ دورہ سے فرق ہے میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا پہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھ یہ کہ دو اس کے نکات ہیں دو رسیوں کے معنی یہ آپس میں بٹا ہوا ہے پہلا عالم اسلام کے مادی عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قمضہ یہ ان کا دنیوی اعتبار سے دولت کے اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے اس وقت قید اللہ ہے ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر وہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے سب سے بڑا اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گومنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کومنزم کے دور کی یادگار ہے باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے مغرب کی ہے نمبر دو ایجنڈا کیا ہے دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا we have to nip the evil in the mud at any cost یہ ان کے جنڈے کا دوسرا ملائے یہ دو ہے intertwined جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں ایسے یہ دو لڑییں ہیں اسلام کا political social economic system کہیں نہ آجائے دنیا ہونے جائے عاشقارہ شرع پیغمبر یہ ابلیس نے conclude کیا وہ یہ ابلیس کی مجلس شورہ ہے ہونے جائے عاشقارہ شرع پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے پیغمبر کا نظام آ جائے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مردازمہ مردعفری یہ معاشر کی نظام ہو گیا موت کا پیغم ہر نوع غلامی کے لیے نئے کوئی فخفور و قاقہ نئے گدائے رینشی یہ سیاسی نظام آ گیا اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاٹ و صاف منعموں کو مال و دانت کا بناتا ہے امین تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین ان اللہ بول اللہ یہ نظام کہیں نہ آجائے یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا اثر حاضر کے تقادے لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے ہونا جائے عاشقارہ شرع پیغمبر کہیں ہے یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمیں اگر کوئی سہارہ ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی نام نہات مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں روزے پر رکھتے ہیں ذکاة کو بھی دوبید اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے دیتا ہے حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں یہ ہے سب لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئی تو خوب کوئی بلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمارے لئے جو ہے اگر کوئی کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے غوصنہ افسائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے اس کے سامنے وہ راستہ ہے اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں سب سے پہلے ورلڈ بینک آئی ایم ایف گلوبلائزیشن ٹریپس ان تمام ہتکندوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بداہر عمریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوں یہودیوں کے نزدیک پوری نو انسانی حیوانوں کے معنی دے یہ انسانی سکل میں ہیوان ہیں اور جیسے ہیوانوں کو ایکسپورائٹ کرنا استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے گھوڑے کو آپ باندھے رہیں تانگے کے آگے اور بیلوں سے آپ بھل جتواتے رہیں تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہیں وسائل ان کو کھینچیں ہاں جیسے گھوڑے اور بیل ان کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے چارہ دینا پڑتا ہے تو ان کو بھی کچھ دو یہ پوری نو انسانی ورکرز بن کر رہ جائیں ہیوان بن جائیں بلکل شہوت کے علام بنا دو ہی نہیں اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو یہ باقائدہ جو پروٹوکول آف ڈی ایلنرز آف ڈی زوائن جو سب میں موجود ہے لکھا ہوا جو اٹھارہ ستانوے میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں سوڈر لینڈ کا ایک شہر ہے پروٹوکول آف ڈی ایلنرز آف ڈی زوائن ان کو ہیوان بنا دو بس ہیوانوں سے کام لیتے رہو ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو وہ بھی زندہ رہیں وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے ورل بینک آئی ایم ایف سٹاک ایکچچینج ٹریپس گلومیزیشن اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار نمبر دو ایک ہے ان کا ایجنڈا یہ تو عالمی ہے دوسرا ایجنڈا کیا ہے وہ لوکل ہے وہ کیا ہے گریٹر ازرائیل کا قیام جس میں مصر کا سارا ذرخیز علاقہ شامل ہوگا جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے وہ فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھا وہ عرب تھا عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کمیس پر قابض ہوگئی تھی اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لاکھے وہاں آباد کیا بہترین جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے بہترین وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہم رہے ہیں وہاں پر کئی سو برستک رہے ہیں عراق ہمارا ہے وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا میں بکٹ نظر دے گیا تھا عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے وہاں خیبر میں یہودی قیلے تھے اور وہاں مدینے کے اندر جو ہیں تین قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں سے رکال بار کیا تھا یہ جارڈن وارڈن یہ ہے ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل لیسی نیر لوگ پر کے جنگا اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ ایسے آفتانی سے نہیں ہو جائے گا آرمگڈان جس کو حضور نے فرمایا الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ بہت بڑی جنگ جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجئے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے یا ایک دادہ کے سو پوتے ہوں گے تو ان میں سیدنانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا ایک تو ہیں یہ کوئے چیلیں گد وہ تو گندگی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لئے وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہیں وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ وہ نہیں اتر سکے گا اڑتا اڑتا چلا جائے گا لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گل جائے یہ دور نہیں ہے اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی پروٹیسٹنٹس عیسائی اس کے پر پوری طرح متفق ہیں آرمگیڈان جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہلیں الملحمت الرزمہ کہلیں الملحمت القمرہ کہلیں حضور کے الفاظ بھی یہ آئے گی اس کے نتیجے میں گریٹن اسرائیل بنے گا نمبر تین پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرا دی ہے تھا ستر میں سن ستر ایسوی جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا دوہزار آٹھ اندازہ کر لیجئے اٹھارہ سو کتنے برس ہو چکے وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل اور اس کے لیے مسجد اقصہ کو گرائیں گے اور ڈوم آف ڈی راک قمت السخرا وہاں لاکر پھر اس میں ٹنگ ڈیونز تھرون لاکر رکھا جائے گا یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسے ٹرمپٹ رسالت سے آیا وہ کیا ہے حضرت نعود کا آج سے کتنے ہزار سال پہنے کی بات ہے اندازہ کی ایک ہزار قبل مسیح اور یہ اب دو ہزار ہو گیا ہے اس وی تین ہزار برس تو ہو گئی تھے وہ کیا تھا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت نعود کی تاج پوشی کی گئی تھا پھر اسی پر حضرت سلمان کی تاج پوشی اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے تائٹس نے جب گرایا ہے سن ستر عیسوی میں جنرل شرم کو برباد کیا ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے ایک دن میں باقی نکال دیا بھاگ جائے ہاں اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا that started in 70 AD یہ منتشر ہو گئی جس کا جان جنگ سنگ سوایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے شمالی افریقہ میں مسلمان ملکوں میں ہنڈیا میں آگئے ایران میں آگئے سب بلائے وہاں سے نکال دیا گیا ڈائسپورا بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا وہ روم میں لے گیا روم سے کسی طرح وہ آئر لینڈ پہنچ گیا آئر لینڈ پیور کیتھولک ملک ہے آپ کو معلوم ہوگا اور وہاں پر پروٹیسٹنس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتے رہتے ہیں کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگیں نہیں ہوئی جیسی کہ وہاں ان دو حیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنس میں ہوتے ہیں وہ رومن کیتھولک ملک کے بیچے ہیں کیتھولکس